یہ سلاب کی جو میں تنیا کے بعد جا کے ویڈیو بنانے لگا ہوں جہے کل لوگوں کے لیے ضروری ہے یہ پاک پتن بورے والا جو ڈسٹک بیہاڑی ہے بڑا محلسی ہے بڑا محلسی میں پھر علاقے ہو گئے ویلسی میں فتح پور جلہ جیم آگے لودرا لودرا کے ساتھ لال پوارا اور یہ سارے جو بہاول پور یہ علاقے یہ جو لوگ ہیں یہ تو لازمی میری ویڈیو دیکھیں ان کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جو ڈھائی لاکھ کی اسی کا سلابی ری یہ مکمل لائیو جا کے ویڈیو کے ساتھ لائیو وہاں پہ موجود ہو گئے آپ کو سارے ڈیٹیل یہ میں آپ کہاں بتانے جا رہا ہوں یہ سطح اوپر ہوتی جا رہی ہے یہ آٹھ فٹ سطح اوپر ہو گئی ہے میرے ساتھ درخت دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں درخت کے جو تنے ہیں پڑے یہ سارے کے سارے یہاں تک اندر تک ڈوب چکے ہیں جو ڈھائی لاک کی اسی کا ریل ہے وہ تو بھی یہاں تک پہنچے بھی نہیں ہے وہ تو ابھی یہاں سے کافی دور ہے وہ پہنچے گا تو تو دیکھیں کیا صورتحال یہاں پہ ہوگی مزید یہ باندلوائدہ آ رہے ہیں یہ کرینے لگی ہوئی ہیں یہ تقریباً یہاں کے اندر جو بھی گھر تھے جو بھی زمینے تھی جتنے بھی مکانات تھے وہ سارے کے سارے ڈوب چکے ہیں ان کے تقریباً دس دس پھٹ تک پانی آ چکے ہیں اگر ہم نقصان اٹھائیں گے تمہیں بھی اٹھانا ہوگا ہم آپ کو پچنے نہیں دیں گے آپ بھی ڈوبیں گے ہم بھی ڈوبیں گے کٹھے ڈوبیں گے اسلام علیکم جناب جناب میں اس ٹیم یار مجود ہوں دریائے ستلج کے مقام پر جو کہ نہ تقریباً ڈھائی لاکھ کیوسی کا سلابی ریلہ دریائے ستلج سے مزید گزر ہے یہ ہم سے تھوڑا سا دور ہے یہاں سے یہ پہلے جو سلاب آیا تھا دو چار دن پہلے یہ اس کا پانی یہاں تک آ چکا ہے بن وغیرہ ٹوٹ کے مزید وہ سارے آگے اس کے آگے مزید وہ جو ساری وستیاں ان کی دیواریں وغیرہ گھری ہوئی ہیں وہاں تک بھی پانی آ چکا ہے تو مزید یہ جو علاقے کے لوگ ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزید ہے نا اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ورنہ میں بیک ایمر اوپن آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں یہ سارے علاقے کے لوگ اپنی مدد آپ کے تیر یہاں پہ بن وغیرہ دلواریں حکومت کی کوئی مدد اس میں شامل نہیں ہے تو یہ سارا پانی جو ڈھائی لاک کیوسی کا مزید ریل آ رہا ہے اس سے یہ سارا بستیاں وہ خطرناک ہے بہت خطرہ لاک ہے میں بیک ایمر اون کرتا ہوں وہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً اچھا خاصا جو بند ہے یہاں پہ دیا جا چکا ہے مزید آگے کچھ لوگ ہیں نئی دینے دے رہے ہیں کچھ لوگ دینے دے رہے ہیں کیا وجہ ہے جو ہے نا اس لیے ہے کہ اگر آپ بند ہوگے تو ہماری زمینیں خراب ہوتی ہیں جو ایک چیز آتی چلی آ رہی ہے نا کہ ہم نے پاکستانیوں میں کہ ہم نے نہیں بچنا تو دوسروں کو بھی نہیں بچنے دینا اس طرح کی صورتحال ہے پڑی یہاں پہ یہ سارا مزید اگر میں زوم کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں سے سارا یہ سلاو ہے یہ سارا دریائی علاقہ ہے یہ سارا اسی طرح سلاو سے بھر چکا ہے اور میں ادھر سے اگر آپ کو یہ دیکھیں میرے بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکندری کتب پوری یہ سارا اس طرح کے علاقے ہیں پڑے یہ اس طرف سارا کا سارا یہ خطرناک ہے علاقہ بن چکا ہے فیلال جو پولیس ہے فوج ہے وہ یہاں پہ آ کر لوگوں کو منع کر چکی ہے کہ آپ یہاں سے موو کر جائیں یہاں پہ جو ڈھائی لاک کیوسی کا سرابی لے ریلہ جو ہے وہ اس ساری بستی کو بہا کے لے جائے گا کے علاوہ جو کرینے ہیں مزید میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں دریا کے ساتھ جا کے بھی دکھاتا ہوں جو کرینے ہیں وہ ابھی بھی ہر جو لوگ ہیں ہر جو بستی ہے پڑی محلہ ہے پڑا جو چھوٹے موٹے ایک گاؤں ٹائپ بنے ہوتے ہیں وہ سارے اپنی مدد آپ کے تحت مختلف کرینے بلا کر جہاں پہ کام کروا رہے ہیں یہاں تک کرینے دی جا چکی تھی آگے لوگوں نے نہیں دینے دی کیونکہ نا جی دیکھیں نا یہ میں جس میری بائیک جہاں پہ کھڑی ہے یہ ساری سڑکیں پڑی یہاں پہ اسی کے اوپر بند دے رہے ہیں کچھ لوگ نہیں دینے دے رہے ہیں کہ اگر آپ بند ہوگے تو ہمارا رستہ خراب ہوتا ہے ورنہ کچھ پانی دوسری طرح ہوتا جائے گا تو ہم بچ جائیں گے ہم بچ کیا جائیں گے بچیں گے تو ہم نہیں لیکن سلاف تھوڑا اوپر نہیں جائے گا تھوڑے گھروں میں نیچے رہے گا وہ خود نہیں بچنا دوسروں کو بھی نہیں بچنے دینا کہ وہ کیوں محفوظ رہتے ہیں اس طرح کی صورتحال یہاں پہ پیدا ہو چکے اور مجھے امید ہے ہر طرف ایسے صورتحال موجود ہوگی یہاں سے مزید میں تھوڑا آگے چلتا ہوں یہ تھوڑا دریائی ستلوج کا جو مین علاقہ ہے وہ بھی چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ پانی کتنا پہلے سے موجود ہے اور کتنا مزید آ رہا ہے اور کہاں تک یہ بھڑ سکتا ہے اور یہ ٹوٹل جتنا سلابی علاقہ ہے وہ چل کے میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں ایک بات بتاتا جلوں یہ سڑک کے اوپر بند دینے کی وجہ سے جو آپس میں محلوں کا جو گاؤں کا زمینی راستہ یہ منقطع ہو چکا ہے لوگ زمینوں پہ جو تھوڑے تھوڑے رستے بنے ہوئے کھیلے بنی ہوئے یہاں سے لوگ اپنی بائیک لے کر یہاں سے جا رہے ہیں مزید آنے جانے کا جو رستہ ہے زمینی راستہ وہ یہاں سے ختم ہو چکا ہے فی الحال کوئی راستہ نہیں ہے اگر کسی نے جانا ہے تو زمینوں کے اندر بائیک لے کر جانا پڑتی ہے اور یہ بھی اگر مزید جو سلاب آئے گا جس سے یہ سارا کا سارا جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ یہاں یہاں تک پانی آ جائے گا مزید میں آگے چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں تک بھی آدھ آدھا پانی آ چکا ہے مزید میں آگے کی طرف جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا اسی روڈ کے ساتھ پانی لگ چکا ہے اسی روڈ کے دوسری طرف ساری وہ مینے موجود ہیں یہ پانی ہے سامنے یہ گھر ہے یہ گر گئے تھے جو پہلا کھانا پیون کے چھوٹا سا سلاب تھا پچاس آدھار کیوں سکر ریلہ تھا مزید یہ سامنے اپنے دریاء ہے یہ مزید میں آگے دریاء کے پاس بھی جا رہا ہوں یہ سارا بند ٹوٹنے کی وجہ سے جو مسئلے ہو رہے ہیں یہ اسی کا سارا یہ کی ادھر ہے یہ دیکھیں سید میں آپ کو جو دریاء جا کے دکھاتا ہوں یہ جو اریجنل ہے دریاء کی جگہ ہے یہ ساری دریاء کی جگہ ہے یہاں پہ بند ہے بڑا لوگوں کی اس میں کاشت گھر وغیرہ موجود تھے یہ میں آگے ہوں جناب جی دریاء ستلج کے مقام پر یہ دیکھیں یہ جسے جگہ میں یہ پانی کھڑا ہے یہاں پہ بھی تقریبا یہ آٹھ ہٹ فٹ تک گہرہ پانی ہے اس کے اندر ہم غزر نہیں سکتے یہ دیکھیں یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی پانی ہے لوگوں کے ادھر گھر بھی بنے ہوئے ہیں یہ اس طرف یہ ساتھ گھر ہیں بڑے یہاں پر لوگوں کو ہتر ہے ابھی تک یہ دیکھیں اب پانی کی آواز سن رہے ہوں گے یہ مزید جو ریلہ ہے یہ تھوڑا سا دور یہاں سے موجود ہے یہ ریلہ یہیں آتا جا رہا ہے یہ سطح اوپر ہوتی جا رہی ہے یہ آٹھ فٹ سطح اوپر ہو گئی ہے یہ میرے ساتھ درخت دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں درخت کے جو تنے ہیں پڑے یہ سارے کے سارے یہاں تک اندر تک ڈوب چکے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹھ ہٹ فٹ تک تنے سارے اندر تک ڈوب چکے ہیں یہ سطح تھوڑی اور بلند ہوتی جا رہی ہے یہ بلند ہو کے مزید یہ ساری آگے تک چلی جائے گی آگے یہ چھوٹے چھوٹے بند بھی دیے جا چکے ہیں یہ اس طرح کا نقصان ہو مزید یہ آپ کو یہ جگہ دکھا دی ہے میں نے دریائی علاقہ یہ سارا جو آٹھ آٹھ دس دس فٹ تک سارا گہرہ یہ ہو گئے ہیں مزید سطح اوپر بلند ہوتی جا رہی ہے پانی مزید آگے بھی جاتا جا رہا ہے جیسے ابھی تو یہ جو دھائی لاکھ کیوں سکر ریل ہے وہ تو ابھی یہاں تک پہنچے بھی نہیں ہے وہ تو ابھی یہاں سے کافی دور ہے وہ پہنچے گا تو دیکھیں کیا صورتحال یہاں پہ ہوگی مزید ہم آگے چلتے ہیں جو مختلف لوگ ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جو کرینے وغیرہ لگا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو چل کے دکھا تو اچھے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں میں اس ٹیم مجود ہوں جناب میلسی کے علاقے جو فتح پور جلال جیم ویلسی وینڈ کے علاقے ہے اس ٹیم میں یہاں پہ مجود ہوں ویلسی وینڈ کے علاقے پر جہاں پہ یہ سارا مسئلہ درپیش آ رہا ہے زلہ ویہاڑی کے مقام پر زلہ ویہاڑی ویلسی وینڈ کے مقام پر جہاں کے یہ سلاب وغیرہ آ چکا ہے مزید یہ کتنا آتا ہے کہاں تک آتا ہے دھائی لاکھ جب ریلہ آئے گا تو یہ یہاں کی کوئی چیز نہیں بچے گی جس جگہ میں مجود ہوں یہ کوئی چیز نہیں بچے گی مزید آگے چلتے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو ابھی دریاہ دکھایا ہے یہ تقریباً کتنے لاکھوں اکڑ پر یہ پانی آ چکا ہے یہاں کے اندر جو بھی گھر تھے جو بھی زمینیں تھیں جتنے بھی مکانہ تھے وہ سارے کے سارے ڈوب چکے ہیں ان کے تقریباً دس دس پٹ تک پانی آ چکا ہے باتنے کی بات ہے آپ جو شہری لوگ ہیں جو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی لوگ کتنی مشکل میں یہ پڑ جاتے ہیں جو بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ چار پائیاں ڈال کے گئیاں اٹھا کے ٹریکٹر نے لے کے یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے دعائیں مانگی جا رہی ہیں یہ دن سے یہ میں پیچھے لوگ ہیں چار پائیاں ڈال کے بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے اللہ آئے گا اپنے انتظامات کر کے بیٹھ رہے ہیں لوگ یہاں پہ پتہ نہیں مکان بھی بنو آ رہے ہیں کیوں یہ مکان بنو آ رہے ہیں یہ جو روڈ ہے امید ہے کہ یہاں پہ یہ سارا بند جو ہے پڑا یہ علاقائی لوگ دلوانا چاہ رہے تھے لیکن دوسری طرف والے لوگوں نے نہیں دینے دیا کہ اگر آپ بند دے دوگے تو آپ لوگ تو بچ جاؤ گے ہمیں پھر زیادہ نقصان ہوگا تو ہم اگر نقصان اٹھائے تو آپ لوگ نقصان کیوں نہیں اٹھا سکتے آپ لوگ کو بھی نقصان اٹھانا ہوگا اگر ہم نقصان اٹھائیں گے تمہیں بھی اٹھانا ہوگا آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے ہم آپ کو پچنے نہیں دیں گے آپ بھی ڈوپیں گے ہم بھی ڈوپیں گے کٹھے ڈوپیں گے یہ ساری وستی ہے پڑی یہ سارے لوگ ہیں محلے کے محلے بنی ہوئے ہیں یہ سارے خطرے میں پڑے یہ دیکھیں میں اگر آپ کو دون کر کے دکھاؤں یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ ٹریکٹر پہ لوگ سمان رکھ کے بیٹھے ہیں یہ ٹریکٹر ہے اوپر یہ ساری صندوقیں سنگاریں یہ گدے ہار چیز یہ لے کے ٹریکٹر راستے میں کھڑیا کہ جیسے ریلہ یہاں سے پہنچے گا ہم یہ ٹریکٹریں ہماری فل ہوئی کھڑی ہیں تو ہم یہ یہاں سے سمان اٹھائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے مزید تھوڑا سا میں آگی چل کے رکھاتا ہوں یہ کرینے سامنے آپ کو کرینے اگر نظر آ رہی ہو کرینے بھی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ میرے سارے آپ کو ٹریکٹر نظر آ رہی ہوگی اس طرح کی صورتحال یہاں پہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ لوگ اپنے گھروں کے اردگرد جو بھی چھوٹی چھوٹی بستی ہیں وہ اپنے گھروں کے اردگرد چھوٹے چھوٹے بند دے رہی ہیں اپنی مدد آپ کی دہت کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں کہ شاید ہم کچھ پاتے ہیں یہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سامنے کرینے لگی ہوئی ہیں یہ بند ہے نا دلائے جا چکے ہیں یہاں نیچوں سے یہ زمین اٹھائی ہوگی یہ آپ زمین دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنی کرائی سے یہاں زمین اٹھا کے یہ بند دلوائے دارے ہیں یہ کرینے لگی ہوئی ہیں یہ تقریبا ہار جگہ کرینے لگی ہوئی ہیں یہ سامنے بستی ہے یہ سامنے جو بستی ہے پڑی یہاں پر بھی اردگردے نہ سارے کے سارے بند دلے ہوئے ہیں یہ ذرا زوم کر کے دیکھوں یہ دیکھیں یہ بند یہاں پہ بھی کرین لگی ہوئی ہے اب اللہ خیر کرے گا لوگ اپنی مدد کر رہے ہیں باقی اللہ تعالی جو چاہے گا ہوگا تو وہی عاملے لوگ کا جس طرح ہم بھلے کے ہیں کٹھے ہوگے لوگ کہتا ہے کہ اللہ خیر کرے گا یہ دیکھیں کٹھے ہوگے سارے بیٹھیں جی دیار میں آپ کو ساری اپ ڈیٹھ جو ہے وہ نائی دیتا جا رہا ہے جس طرح کی صورتحال ہے مزیز صورتحال کی اثر کٹھے جائے گی وہ ساری ڈیٹیل آپ کو جس سے شیئر کرتا ہوں گا میں ہوں عمد سکرائی جو میں آپ دیکھ رہے ہیں عمد سکرائی جو چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے آپ کو جو بھی اپ ڈیٹھیں اپڈی جو ملتی آئے گی دریائے یہ حوالے سے جو بھی صورتحال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گا آپ مجھے سبسکرائب لازمی کر دیں یہاں سے اور بیل آئیکن کا بٹن ہوگا وہ بھی آپ لازمی دبا دیں تاکہ جو میری نئی نئی اپ ڈیٹھیں نئی نئی ویڈیوز ہیں نئی نئی ویلوگ ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتے رہیں آپ لیٹ نہ ہو سکیں صرف میں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹھیں میں اتنا دور اپنے جو میرا گھر ہے وہاں سے 25 سے 30 کلو ویٹر یہاں پہ آئے ہیں وہ جسٹ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹھ دینے کے لئے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بٹھانے کے لئے آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل سچ اور لائف دکھانے کے لئے کہ میری کوئی بات میری کوئی اپ ڈیٹ جھوٹھی رہا ہو تو لازمی یار چینل کو سبسکرائب کر دیں لازمی حرام پہ لازمی حرام پہ لازمی بھی میری ایٹسائل کی ایڈیوز کے لازمی دیکھ لیں مزید یہ میں جو بھی یہاں پہ کاروائی ہے وہ میں کرواتا آ رہا ہوں میں کیا کرواتا ہوں لوگ کرتے آ رہے ہیں مزید میں آپ کو پرکھاتا بھی آ رہا ہوں اور دکھاتا بھی آنگا اور جو آس پر تحصیل بیانسی کے لوگ ہیں پڑے بہاڑی کے لوگ ہیں پڑے لودرنگ کے بہاولپور کے لوگ ہیں پڑے پورے والا کے لوگ ہیں پڑے وہ میرا بھی لوگ لازمی دیکھیں میری یہ اپ ڈیٹ لازمی دیکھیں میری یہ ویڈیوز لازمی دیکھیں ست کلک کے حوالے سے میری یہ ویڈیوز ہیں میں اتنا دور آکے آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بناتا رہا ہوں یہ دیکھیں لوگ ریڈی ہو کے اپنے بند دینے کے لیے دیکھیں میرے پیچھے لوگ ریڈی ہو رہے ہیں اپنے گھروں کو بند دینے کے لیے چار پائیاں جو یہاں پہ مجود نہیں ہیں دور رہنے والے ہیں یہ چار پائیاں اٹھاک یہاں پہ آکے آئے بیٹھیں یہاں سے فلو کے وہ محفوظ مقامات پر رہے ہیں جو سمان ہے جو گھریلو سمان ہے وہ شفٹ کر رہی ہیں یہ میں ساری بستیاں سے گزر رہا ہوں یہ ساری بستیاں دریائے ستلج کے مقام پر بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں لوگ ریڈیو کے سمان اٹھا رہے ہیں یہاں سے صندوق کے وغیرہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ ستے ہیں لوگ اسی طرح سمان تر سمان اٹھا کے محفوظ مقامات پر یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں جو میں پہلے آیا تھا اس میں بہت سوڑا چانچ جیسے میں نے آگے چانچ کیا ہے یہ ساری کرینیں ہر طرف آگے پہ ہیں یہ جس ایریے پہ جس رکھے میں موجود ہوں یہ سارا دریائے رکھتا ہے میں یہاں سے ایک اکڑ دور میرے ساتھ دریائے جا رہا ہے آپ سمانتے ہوں کہ میں صنوقے پہ جا رہا ہوں یہ پکی بنی ہوئی ہے یہ میرے سے ایک جو اکڑ دور ہے وہ دریائے اگر میرے کیمرہ زوم کر کے یہاں سے دکھاتے تو میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا لازمی دیکھیں لوگ اپنے جانور وغیرہ یہاں سے لے کے نکل مکانی کر رہے ہیں مجبور ہو رہے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سے دور جانے کا لیکن حالات سے مجبور ہو گئے یہ لوگ یہاں سے نکل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں آج میں نے کافی اپ ڈیٹ آپ کو دے دی ہے جو اس ٹیم مجودہ صورتحال تھی پاک پتن پورے والا پاورپور میں اسی بھی آڑی ان سارے نو درمگر علاقے کی اس کے علاوہ بورے والا علاقے کی وہ ساری اپ ڈیٹ جو میں نے ریسیٹلی اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے دے دیا آپ کو جو ڈھائی لاکیوں سی کا ریل ہے وہ ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچا تقریبا آج شام تک یا تبہر تک وہ ریل ہے یہاں پہ پہنچ جائے گا تو اس کے بعد کی جو اپ ڈیٹ ہوگی جو سارے یہاں پہ نقصانات ہوگی جس روڈ پہ جس جگہ پہ میں مجود ہوں یہ سارے کے سارے سلاب سے فل ہو چکے ہوں گے تو مزید وہ اپ ڈیٹ میں آپ کو بعد میں دوں گا تو یہاں پہ ٹچ رہنا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کو بھی دبا لینا ہے تو بالحال میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگے گائز اللہ حافظ موسیقی